موسیقی دوستو بولی ووٹ کے دبانگ خان پوری دنیا میں اپنے دبانگ ڈائلگ اور بیانات کی وجہ سے اہل دنیا کے سامنے مشہور مانے جاتے ہیں سلمان خان اپنی خصوصیت کی وجہ سے انڈیا کی بڑی بڑی سیاستان ان کے سامنے بولنے کی حمد نہیں رکھتے ہیں انڈیا میں آج کل بابری مسجد کے حوالے سے موڈی حکومت کافی خوش دکھ رہی ہے کیونکہ موڈی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے جا رہی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ نئی نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ دو دن پہلے جب موڈی حکومت مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے کے لیے کام شروع کیا تو اس عامل میں حصہ لینے والی تمام مشینیں اچانک کام کرنا چھوڑ دی ہے اور مشینیں خراب ہو گئی ہیں ٹھیکہ لینے والی کمپنی مسجد کو گرانے کا کام چھوڑ کر اپنی مشینیں ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان اسے قدرت کا کرشمہ بتا رہے ہیں مگر دوستو اس بات کی تحقیق ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ بھی سچای سے واقف رہیں دوستو آج پھر دوسرا بیان اور نیوز وائرل ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں سلمان خان نے بیان جاری کرتے ہوئے موڈی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ مسجد کو شہید کرنے سے باز رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قدرت موڈی حکومت کو ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے اصل پیکچر تو ابھی بھاقی ہے سلمان خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ترقی میں ہندو کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے بے شک ہم مسلمان ہیں ہندوستان میں اقلیت کے روپ میں موجود ہیں مگر جمہوری ملک کا یہ حق ہے کہ اپنی اقلیتی کی حفاظت کرے ان کی عبادت گاہو کو ختم نہ کرے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر موڈی حکومت اپنی اقدامات سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا بابری مسجد مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے اسے مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے دوستو اس طرح سلمان خان کی طرف منصوب کر کے یہ بیان پھیلائے جا رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک رام مندر کا کام شروع ہی نہیں ہوا ہے تو کیا موجزہ اور کیا اس پر سلمان خان کا بیان سلمان خان کے بیان کا کچھ حصہ صحیح ہو سکتا ہے مگر یہ بیان بہت ہی پرانا ہے ابھی کا نہیں ہے جسے لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور افواہ پھیلا رہے ہیں آپ افواہ سے دور رہے اور سچائی جاننے کی کوشش میں رہے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ میں نکھے ہمیں ضرور بتائیے